بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھئے اور دیکھئے سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت یہاں سے کھینچ کر ٹکنے تک آتی ہے پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پندلی تک آتی ہے وَسَاقُ بِسَاقُ پندلیوں سے پندلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر یہ روح کھیشتا ہے تو گھڑنے تک آ جاتی ہے گھڑنے کے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر روح کھیشتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے پھر روح کھیشتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر روح حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے روح نکالتا ہے تو یہ روح آنخ ناک اور کان ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنخوں تک پہنچتی ہے تو آنکھیں پڑ جاتی ہیں اور آپ دیکھئے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہے اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنخوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا آزاد کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں جنت کی فرشنی بہت آسان ہے ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے ذرا سوچئے وہ اس دور سے گزر چکے ہیں اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے آپ کا آنے والا ہے ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ بہت یہ جو آوازیں آ رہی ہیں چاہے عورتوں کی پنڈل سے آ رہی ہو چاہے بازار سے آ رہی ہو یہاں جلسہ ہو رہا ہے قرآن پڑا جا رہا حدیث پڑی جا رہی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے اس کا حساب لیجئے گا آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے لیکن آج کا حساب لیجئے گا آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں کتنوں کو دھوکہ دیا ہے کتنوں کو نوجائے ستایا ہے کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے وہ اس ہوا میں ہے نہیں یہ بس سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا نہیں وہ ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ ہے اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيْا رَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْئِيْا رَا ذرہ برابر نیکی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامِ عمال میں دیکھ لوگے ذرہ برابر برائی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامِ عمال میں دیکھ لوگے اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے جہنم کا سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی تو چنگاریاں ہوں گی اِنَّا اَحْوَنَا حَلِ النَّارِيْا عَزَابًا يَوْمَا الْقِعَامَتِي لَا رَجُلُنْ يُوزْعُوا فِي اَخْمَسِ قَدْمَئِهِ جَمْرَتَانِ نوٹ کریے اِنَّا اَحْوَنَا حَلِ النَّارِيْا سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو ہوگا یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کی ہوں گے اور اس کو جہنم میں سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا اِنَّا اَحْوَنَا حَلِ النَّارِيْا عَزَابًا يَوْمَا الْقِعَامَتِي سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن لَرَجُلُنْ يُوزْعُوا فِي اَخْمَسِ قَدْمَئِهِ جَمْرَتَانِ جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی چنگاری کبھی بیوڑی پیئے ہو ہاں بہت تو بہت لوگ ہوں گے مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہے گا مولانا صاحب گلتی ہو گئے آئندہ نہیں پیئے گے لیکن ابھی تو کہے کہاں پیتے ہیں چنگاری دیکھئے آپ نے ایک اٹھ چنگاری اٹھتی ہے انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے وہ تو بہت بڑا ہو گیا آگ کی دو چنگاری دو پیروں کے نیچے ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی یہ کون آدمی ہوگا ملوم ہے جس نے سب سے کم گناہ کی ہوں گے کم گناہ کی ہیں یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے دو چنگاریاں رکھی جائیں گی اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح جیسے گوشت ابلتا ہے ہانڈی میں آپ گوشت رنگ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رنگ دیجئے اس کے بعد دیکھیں آواز آتی ہے چولے پر آواز ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کو سب سے حلقہ عذاب ہو رہا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے سب سے زیادہ سخت عذاب یہ تو سب سے ہلکہ عذاب ہو گیا اب اللہ جانا ہے سب سے ہلکہ عذاب کس کو ملے کون ہو جس نے سب سے کم گناہ کیے یہ تو سب سے ہلکہ عذاب ہو گیا لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں نام آئے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں اللہ کی نبی نے نام لئے ہیں اِنَّا عَشَدْتَ عَزَابَن يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلْمُسَبْفِرُونَ آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے کھل کر کیوں نہ کہہ دوں جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے فوٹو کھیجتا ہے کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کر اس کے پرچار کرتا ہے سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کی دن اس کو دیا جائے گا المصورون جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں لو بیٹا لو کھیچو کیا ہو گیا ویڈیو کر رہا ہے یہ نہیں بننی ویڈیو آئیے ابھی جرجی صاحب تک ہی ختم کریں گے مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک بہت اچھا اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے دیکھئے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں مل کے آئے ہیں یہ چھوڑیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے جلسے کیوں کرواتے ہو اگر یہ سخت بات سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو چھوڑ دو ساڑھے چار لاکھ مدر سے پورے ہندوستان کے اندر ساڑھے چار لاکھ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ علماء بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان کبھی محاسبہ کیا ہے کبھی حساب لیا ہے چار لاکھ سے زیادہ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ مولانا اور نمازیوں کا پرسنٹیز صرف دو پرسنٹ ان بیس کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف دو پرسنٹ جمعہ میں پانچ پرسنٹ ہو جاتا ہے رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے موسم ہے نا عام کا موسم آیا تو عام موسم گیا تو عام پتہ نہیں چلتا ہے ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں کون ہیں جو رمضان کے موسم میں نماز پڑھتے ہیں موسم گیا تو عام اور فروڑ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے گائب ہو جاتے ہیں کبھی محاسبہ کرا غصہ آرہا نا آنا چاہیے غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آتا آنا چاہیے اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ این آر سی لاغو ہوگی کیا ہوگا اس بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا نہیں آنا چاہیے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بارِ الٰہ تو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں قرآن سے چھوڑیس آیتیں بدلنے چلا تھا اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا دنیا میں اس سے بڑا موجزہ اور کیا ہو سکتا ہندوستان میں جو ہوا ہے چلا تھا قرآن بدلنے اللہ نے اسی کو بدل دیا لے یہ ہے تیرا انجام تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بارے اللہ بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تقلیف ہوتی تھی اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تقلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ اسلام کو تو چودہ سال سے برابر دشمن غیروں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے تو اب یہ کیا کر لے گا نہ تین میں نہ تیرہ میں کیا کر لے گا کوئی حسیت نہیں ہے غصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے غصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے حساب کیا دیا ہے حساب زندوں سے لیا جاتا ہے مردوں سے نہیں آپ مدرسے کا کمیٹی ہے حساب لیجئے ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو کہاں لگاتے ہو بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے یہ حساب لینے کی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب مدرسے والوں کو حساب دینے میں شکایت ہی ہونی چاہیے تم کو انہوتے ہو حساب لینے والے حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہوگے خدمہ دینے لگے جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا عمر خدمہ نہیں دینے دوں گا کہا کیوں پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتہ پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز پہن کے آئے ہو یہ نئی قمیز تمہیں کہاں سے ملی ہے تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہیں کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں یہ کرتہ یہ قمیز تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا دے گا آئی میرے بیٹے اٹھو اور جواب دوگی یہ نئی قمیز نیا کرتہ کہاں سے آیا بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے آئے لوگوں سنو بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹھنا تھا تو وہ چادریں جب بٹھی تو سب کو ایک ایک چادر ملی میرے باپ کو بھی اس میں چادر ملی سب کو ایک چادر دی گئی میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی اسی چادر کینوں نے قمیز بنا لی حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا آپ میں خدبہ دے سکتا ہوں تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی اب جواب دے سکتا اب میں خدبہ شروع کروں کہا نہیں کہا کیوں کہا اب تو میں اور علج گیا ہوں کہا یہ کہ ایک ایک چادر سب کو ملی مجھے بھی تو ملی تھی میں درزی کے پاس گیا اسے ایک چادر میں میری قمیز نہیں بنی تم تو ہم سے ڈبل ہو تم تو موٹے تازے ہو تندرستو ہٹے کھٹے ہو ہم تو پانچ پھٹ کے ہیں تم چھ پھٹ سے بھی اوچھے ہو پھر تمہاری قمیز کیسے بن گئی حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگو اور آئے حساب لینے والے تو بھی سن میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی سب کو ایک چادر دی گئی اس میں میرا بھی حق تھا مجھے بھی ایک چادر دی گئی میں نے اپنے باپ کی قمیز میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے پیبند لگے ہوئے دیکھے تم مجھے اپنے باپ کی قمیز پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے تم میرے باپ نے میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے کمیز بنا لی حضرت عمر نے کہا نوجوان اب کیا کہتے ہو اب میں خدبہ دوں وہ نوجوان بیٹھ گیا امیر المومنین اب آپ خدبہ دیجئے اللہ کی قسم مجھے فقر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے جس نے ایک پیزی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے اب آپ خدبہ دیجئے میں نے یہ سب کے سامنے اس لئے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے میرے بھائیو سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا حساب لیا اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا حساب زندوں سے لیا جاتا ہے مردوں سے نہیں مردے تو مر گئے وہ اپنے کرم جو کیا ہے اس کے حق وہ بھگتے اچھا کیا تو اچھا برا کیا تو برا لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے آپ زندہ قوم ہیں محاسبہ کریے محاسبہ بیس کروڑ میں نے کم بتائے اس بھارت میں مسلمان ہیں تیس کروڑ سے زیادہ مدرسے ہیں چار لاکھ سے زیادہ علماء ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد اتنے عالم ہونے کے بعد اتنے مسلمان ہونے کے بعد مسجدوں میں ان مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف دو پرسنٹ میرے بھائیو یہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے یا اتنے پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے کبھی آپ نے محاسبہ کیا کبھی آپ جو سماج جو سوسائٹی کے اندر پنچائتیں بٹھا لیتے ہو جو ظلم کرتے ہو بھرے مجمع میں کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقاعتہ پنچائت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں ایک سال سے رہ رہی ہوں دو سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ لہذا شادی کروائیے اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچائت پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی میں بھی میں نے ایسا ایسا کیا تو کیا ہوا اب پنچائت فیصلہ کیا کرتی ہے پانچ لاکھ روپیہ تم دو یا تو شادی کرو اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے پانچ لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ روپیہ لے کر بتاؤ ایسا ہوتا ہے اور یہ پنچائت میں فیصلے کیے جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا سماج سوسائیٹی میں برائی ہوئی بلائیا گیا لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچائت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے اب میری لڑکی کو اہم موہ دکھانے کے لائق نہیں رہی پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے کروگے صاحب شادی نہیں کریں گے میرے گھر والے تیار نہیں لائیے دو لاکھ روپے دو اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھانگی ہے لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھانگا ہے پنچائے بیٹھی ہے سزا لڑکے کو ہندیوں مل رہی ہے اس سے دو لاکھ روپے لے کر پھر اسی لڑکی کو کیوں دیا جا رہا ہے جب گلتی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے یہ م قرآن حدیث کے مطابق سزا ہے جبکہ قرآن یہ کہتا کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے لڑکا کم لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم کیونکہ قرآن نے کہا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا ان دونوں کو سو سو کھوڑے مارو اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے بعد میں لڑکا کہا ہے کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی حمد اور زنا کے لیے اکسانہ لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا میرے بھائیو پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے شرمانی چاہیے ایسے پنچوں کو اور شرمانی چاہیے ایسی پنچائت کو جو بلکل دوگلہ نہ لائے اور اخلاق سے گرا ہوا فیصلہ کرتے ہے تو میں قیامت کی دن اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا بھاگ رہی لڑکی صاحب مو بکالہ ہو گیا ہے کیوں بھاگی صاحب چلی گئی اس کا ملپ باپ کی غلطی تھی کیوں دیا تھا تُو نے اپنی لڑکی کو انڈروائٹ موبائل کیوں چلاتی تھی وارس اپ کیوں چلاتی تھی میسنجر کیوں چلاتی تھی فیس بک موبائل تو تُو نے لا کر دیا ہے نا یا چوری چھپے لڑکی موبائل چلا رہی ہو گھر میں لڑکی کی اممہ تک کو پتہ نہ ہو سب ملی ہوئی ہوتی ہیں اممہ بھی بیٹیاں سے ملی ہوتی ہے اس موقع پر وہ سیریل یاد آتا ہے بیٹی بھی کبھی ماں بھی کبھی بیٹی تھی ہم ساس بھی کبھی بہو نہیں کہیں گے آج بیٹی بیٹی جو کر رہی ہے ماں جانتی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے کیوں ماں بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی سردیوں کے لیے تو لڑکیاں دعا مانگتے ہیں اللہ جلدی سردی آئے کیوں حالو میں کیوں کیونکہ گرمیوں میں موبائل نہیں چلا پاتی ہیں سردیوں میں کمبل ڈالا اندر اندر چل رہے ہیں اندر سردیوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں ایسی لڑکیاں بھاگیں گے نہیں تور کیا ہوگا موسیقی